آج کی ویڈیو میں آپ کو امرتہ راؤ کی گھوٹ بھرائی سریمانی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امرتہ راؤ اور ان کے ہزبن انمول لاسٹ ایر ایک خوبصورت سے بیٹے کے پیرنس بنے ہیں اور امرتہ راؤ نے ریسنٹلی کچھ سمیں پہلے اپنی لائف میں آئی پرابلمز کے بارے میں بھی بات کی تھی امرتہ راؤ نے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح وہ چار سال اپنے بیبی کے لئے ترپتی رہی ہیں اور کس طرح وہ چار سال کس مشکل میں گزار چکی ہیں امرتہ نے بتایا تھا کہ وہ چار سال کوشش کرتی رہی کہ وہ کسی طرح پرگنٹ ہو سکیں اور اپنی لائف کو آگے بڑھا سکیں بچار سال صرف ڈاکٹرز کو وہ دیکھتی رہی اور وہ پرگنٹ نہ ہو پائیں اور اسی کارن انہوں نے اور ان کے حزبن نے سروجیسی کے تھرو بیبی کے لئے پلان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے سروجیت کے لئے ایک مادہ بھی ڈھونڈ لی اور وہ مادہ پرگنٹ بھی ہو گئی اور ان کے ڈاکٹر نے ان کو یہی بتا دیا کہ وہ اب ماں نہیں بن سکتی اسی کارن وہ دونوں سروجیسی کے تھرو ہی پیرنس بننے لگے بچھ سمیے بعد ان کے ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کے سروجیت بیبی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئی اور وہ پھر سے بیبی کے لئے ٹرائے کرنے لگیں بٹ وہ کچھ سمیے کے لئے ویکیشنز پر گئی اور وہاں انہیں یہ گوڈ نیوز ملی اور وہ خوبصورت سے بیٹے کی اب ماں بن چکی ہیں یہ سب کچھ امرتہ راؤ نے بہت مشکل میں گزارا اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنے فینز کے ساتھ گزر جانے کے بعد بات کی ہے اور اب امرتہ راؤ نے اپنی گوڈ بھرائی سریمنی کے بارے میں بھی اپنے فینز کے ساتھ شیئر کیا ہے امرتہ نے 2020 میں بیٹے کو جنم دیا تھا اور تب وہ لوگ ڈاؤن کا سامیت تھا امرتہ کا کہنا ہے کہ ان کی گوڈ بھرائی بھی لوگ ڈاؤن کے بیچ میں ہوئی اور انہوں نے بہت مشکل سے گوڈ بھرائی کی سریمنی کی امرتہ نے اپنے یوٹیوب چینل پر گوڈ بھرائی کے بارے میں فینز کو بہت زیادہ انفرمیشن دی انہوں نے گوڈ بھرائی کی ساری رسموں سے لے کر گوڈ بھرائی میں کیا کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے اور آج کل کے مارڈن بی بی شاور کو اس کے ساتھ کس طرح سے کنیک کیا جاتا ہے انہوں نے سب کچھ اپنے فینز کے ساتھ شیئر کیا اور اپنی بیورفل گوڈ بھرائی کی رسم اور اس کے کچھ سنپٹس اور پکچرز بھی اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی امرتہ راؤ اب اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں اور اتنی ساری مشکل کے بعد جب انہیں ایک خوبصورت سا بیٹا ملا ہے تو وہ اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور اس کے ساتھ اپنی لائف بہت اچھے سے گزار رہی ہیں آپ کو امرتہ راؤ کی لائف سٹرگلز اور پرگننسی جرنی کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور ان کی گوڈ بھرائی کی پچرز کیسی لگیں ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا